ایم بی جی سویک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے غیر ملکی ایجنسیوں کو حساس معلومات فراہم کرنے اور جاسوسی کرنے کے الزام میں سزا پانے والے افواج پاکستان کے ریٹائیڈ لیفٹین جنرل جاوید اقبال کو پر اسرار انداز میں رہا کر دیا گیا ہے لیفٹین جنرل ریٹائیڈ جاوید اقبال کو سابق آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کے دور میں گرفتار کیا گیا تھا ان کا کورڈ ماشیل کیا گیا تھا اور پھر انہیں چودہ سال قید با مشکت کی سزا سنائی گئی تھی لیکن اڑھائی سال بعد ہی انہیں اڈیالا جیل سے رہا کر دیا گیا ہے ان کی یہ رہائی کیسے عمل میں آئی حالانکہ انہیں سزا تو چودہ سال قید با مشکت کی سنائی گئی تھی اس حوالے سے بھی آج کے شو میں ہم گفتگو کریں گے لیکن پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ لیفٹین جنرل ریٹائیڈ جاوید اقبال کون ہیں ان پر الزامات دراصل کیا تھے ان کا کوٹ مارشل جو ہے وہ کیسے ہوا اور ان کو یہ جو سزا سنائی گئی ان کے خلاف جو کاروائی ہوئی اس میں موجودہ آرمی چیف لیفٹین جنرل آسم منیر کا کیا کردار رہا پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے کہ لیفٹین جنرل جاوید اقبال کے رہائی کیسے عمل میں آئی جنرل کامر جوید باجوا کے چھ سالہ دور میں فوج میں پرموشن کے نظام پر سوالات اٹھے ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر فوجی افسروں کو کھڑے لائن لگانے قبل از وقت ریٹائر کرنے اور سخت سزائیں سنانے کے واقعات بھی پیش آئے مثال کے طور پہ مئی دوہزار انیس میں معلوم ہوا کہ جاسوسی اور آفیسل شکریٹ ایک کی خلاف عرضی کے الزام میں دو فوجی افسروں اور ایک سویلین کو سزا سنائی دیا لیکٹین جنرل جعوید اقبال کو چودہ سال قید با مشکت کی سزا سنائی گئی برگیڈر راجہ رزوان علی حیدر اور ڈکٹر وسی مختر کا کورڈ مارشل کرنے کے بعد انہیں سزائے موت سنا دی گئی لیکٹین جنرل جعوید اقبال نے دو آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی اور جنرل رحیل شریف کے ساتھ کام کیا وہ بہت اہم عودوں پر رہے انہوں نے راولپنڈی کور میں مشہور زمانہ ٹیپل ون برگیڈ کو کمانڈ کیا بطور میجر جنرل ڈی جی ایم مو رہے لیکٹین جنرل پر موٹ ہوئے تو انہیں کور کمانڈر بھاول پر بنایا گیا اور پھر جی ایچ کیو میں ایڈجوٹینٹ جنرل کے طور پر تینات کیا گیا دوزار گیارہ میں امریکی کمانڈوز نے پاکستان میں گھس کر اسام بن لادن کو مارڈ ڈالا تو ایپٹاباد اپلیشن کی انکوائری بھی جنرل جاوید اقبال نے کی برگیڈیر راجہ رزوان علی حیدر جو جرمنی میں بطور دفاعی اتاشی تینات رہے ان کے خلاف چارچیٹ یہ تھی کہ وہ برلن میں بھارتی ہائی کمیشن کو نہایت قیمتی راز بیچتے رہے انہوں نے ایک پرائیوٹ کمپنی بنائی ہوئی تھی جس کے ذریعے وہ ہتھیار بیچنے کا بے اوپار کرتے رہے برگیڈ راجہ رزوان دس اکتوبر دوزار اٹھارہ کو اسلامباد کے جی ٹین سیکٹر میں اپنے گھر سے لا پتا ہو اور پھر پتا چلا کہ وہ فوج کی تحویل میں اسی طرح ایک سیویلین ڈاکٹر وسیم اختر کے بارے میں پتا چلا کہ وہ میزائل سازی سے متعلق ایک حساس ادارے نیشنل انجیرنگ انسانٹیفک کمیشن یعنی نیس کام میں ملازمت کے دوران انتہائی حساس اور قیمتی معلومات بھارتی خفیہ ادارے راہ کو فراہم کر کے اوفیشل سیکرکٹ ایکٹ کے خلاف ورزی کے مرتقب ہوئے اس معاملے کی بہنک یوں پڑی کہ شاہین طریعت جس کے دو کامیاب تجربات ہو چکے تھے جب اس کا تیسرا تجربہ ناکام ہوا اور اس کے انکوائری کی گئی تو معلوم ہوا کہ جان موچ کر کئی بلینڈرز کئے گئے تاکہ یہ تجربہ ناکام ہو جائے اور تفتیش کے دوران اس کا کھرا وسیم اختر کی طرف گیا لیفٹین جنرل جعوید اقبال جن کا تعلق فوجی گرانش ہے ان کے والد اور بھائی بھی افواج پاکستان میں خدمات سر انجام دے چکے ہیں انہوں نے اس فیصلے کے خلاف آرمی کوٹ آف اپیلز سے رجوع کیا تو نظر ثانی کے دوران پچیس مئی دوہزار اکیس کو چودہ سال قید با مشکت کی سزا کم کر کے سات سال کر دی گئے انہوں نے نومبر دوہزار اکیس میں عمر فاروق آدم ایڈوکیٹ کی وساطت سے لاہور ہائی کوٹ میں اس حوالے سے پیٹیشن دائر کی تو اس میں نہ صرف مختلف کہانی سامنے آئے بلکہ نہائیت سنسنی خیز انکشافات بھی سامنے آئے ایفٹین جنرل جعوید اقبال نے بتایا کہ دوہزار پندرہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد وہ امریکہ جا رہے تھے تو ان کی ملاقات ریان کیسلر نامی ایک امریکی شہری سے ہوئی جس نے بتایا کہ وہ ایک گیمنگ کمپنی میں بطور کنسلٹنٹ کام کر رہا ہے اگلی بار امریکہ جانا ہوا تو ایفٹین جنرل جعوید اقبال اس کمپنی کے دفتر میں گئے انہیں بتایا گیا کہ وہ ٹیک ٹو کے نام سے ایک گیم بنانا چاہتے ہیں جو ایران شام اور ایراج سے متعلق ہوگی اور اس میں حقیقی رنگ بھرنے کے لیے ہمیں آپ کی خدمات درکار ہیں چونکہ آپ مقامی کلچر اور دیگر تفصیلات سے واقف ہیں اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں لیفٹین جنرل جعوید اقبال کے مطابق اس گیم کا مرکزی خیال یہ تھا کہ ایران سے جوری مواد چوری ہو جاتا ہے دہشتگرد اسے کراچی لے آتے ہیں امریکی کمانڈوز ان کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں آتے ہیں اور کاروائی کرتے ہیں لیفٹین جنرل جعوید اقبال کہتے ہیں میں نے انہیں تجویز دی کہ امریکی فوج کا کراچی میں آپریشن کرنا مناسب نہیں ہوگا آپ یوں کر لیں کہ امریکی فوج انٹیلیجنس شیر کرتی ہے اور پاکستانی فوج کاروائی کرتی ہے انہیں بتایا گیا کہ امریکہ کے شہری اس صورتحال میں دلچسپی نہیں لیں گے جب اس میں امریکی کمانڈوز کو ہیرو کے طور پر پیش نہیں کیا جائے گا جل جعوید اقبال نے مازد کر لی اور یوں یہ منصوبہ ٹھپ ہو گیا بریان کیسلر نے انہیں ایک اور دوست بریان جانسن سے ملوایا اور بتایا کہ یہ ہاورڈ ریسرچ گروپ میں کام کرتے ہیں اور ان کے لکھے ہوئے پیپرز وزیر دفاع جم میٹس تک جاتے ہیں لیفٹین جنرل جعوید اقبال کے مطابق انہوں نے کہا کہ وہ واپس جا کر اعلیٰ فوجی قیادت سے بات کریں گے اور اجازت ملنے پر ہی کوئی جواب دیس گئے انہوں نے واپس آ کر آرمی چیف جنرل کامر جوید باجوا سے ملاقات کے لیے وقت لینے کی کوشش کی آرمی چیف سے تو ملاقات نہ ہو سکی البتہ چیف آف جنرل سٹاف لیفٹین جنرل بلال اکبر سے ان کی ملاقات ہو گئے انہوں نے ہاورڈ گروپ کا تعریف کروایا اور بتایا کہ یہ اچھا موقع ہے ہم افغانستان کے تناظر میں اپنا موقف اور نقطہ نظر پیش کر سکتے ہیں لیفٹین جنرل بلال اکبر نے کہا ٹھیک ہے سر آپ کریں کام چاہتے ہوئے لیفٹین جنرل جعوید اقبال نے کہا بوس یعنی آدمی چیف کو بھی بتا دینا جولائی دوزار اٹھارہ میں بریان کیسلر کا کانٹیکٹ ختم ہوا تو انہوں نے جنرل جعوید اقبال کو مس میری ویلز سے مطارف کروایا جو امریکن نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے ساتھ کام کرتے تھے جعوید اقبال واپس آئے تو انہیں ہارٹ ٹیک ہو گیا اسکری ادارہ امراض قلب میں جنرل کمر جعوید باجوا ان کی عادت کرنے آئے تو موقع غنیمت جان کر لیفٹین جنرل جعوید اقبال نے یہ ساری تفصیل انہیں بتا دی انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے لوگوں کو کہوں گا کہ وہ آپ کو تنگ نہ کریں ملاقات کے لیے وقت مانگنے پر جنرل باجوا نے کہا سر آپ ٹھیک ہو جائیں پھر تفصیل سے بات کریں گے لیفٹین جنرل جعوید اقبال کی پیٹیشن کے مطابق کچھ عرصہ بعد ایک شادی کی تقریب میں ان کی ملاقات آرنی چیف جنرل کمر جوید باجوا سے ہوئی اور انہوں نے آرم فوسس انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ہونے والی باتچیت کا حوالہ دیتے ہوئے پھر سے انہیں تفصیلات سے آگاہ کیا کچھ دن بعد ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹین جنرل آسم منیر کی ٹیلی فون کال آئی اور انہوں نے امریکیوں سے روابط کے بارے میں سوال کیا بعد ازان ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقات ہوئی تو بکو لیفٹین جنرل جاوید اقبال انہوں نے ساری تفصیل سے آگاہ کیا اور بتایا کہ یہ معاملہ سی جی ایس لیفٹین جنرل بیلال اکبر اور آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کے علم میں ہے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹین جنرل آسم منیر نے نہایت شاہستگی سے انہیں بتایا کہ اس معاملے کو جلدی سے ختم کرے نیکسی افسر کو بھیجوں گا اب سب تفصیل بتا دیجی گا تاکہ اسے یہیں ختم کرتے آپ کا بیٹا بھی امریکہ میں پڑتا ہے تو آپ کے لیے کوئی مشکل کھڑی نہ ہو جائے لیفٹین جنرل جاوید اقبال کی پیٹیشن کے مطابق پانچ دسمبر دوہزار اٹھارہ کو انہیں ڈی جی میٹی انٹیلیجنس کی طرف سے جی ایچ کیو میں مدو کیا گیا چائے پینے کے بعد انہوں نے ایڈیوٹین جنرل کے دفتر چلنے کا کہا وہاں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹین جنرل آسم منیر بھی موجود تھے ان کی موجودگی میں مجھے کہا گیا کہ آپ کو دو چیزیں واضح کرنی ہوگی کیا آپ نے امریکیوں سے آرمی چیف کا پرفائل شیئر کیا ہے اور کیا آپ کی بیوی گرین کارڈ ہورڈر ہے یہاں سے تفتیش کا آغاز ہو گیا انہیں حراستی مرکز منتقل کر دیا گیا تیر تالیس دن کی تحویل کے دوران ان پر بدترین تشدد کیا گیا اور دھمکایا گیا مگر جب جرم قبول نہیں کیا گیا تو انہیں کہا گیا کہ آپ کو تو کورٹ مارشل کے بعد سزائے موت ہو جائے گی اگر اپنے بچوں کی زندگی اور مستقبل سے کیوں کھیل رہے ہیں چنانچہ انہوں نے اپنے بچوں کی خاطر اقبالی بیان پر دستخط کر دی یہاں سے انہیں لاہور منتقل کر دیا گیا جہاں کورٹ مارشل ہو 29 مئی 2019 کو چودہ سال قید کی سزا سنا دی گی اور اسی دن کورکمانڈر لاہور لیفٹین جنرل ماجد احسان نے اس سزا کی توسی کر دی اسی طرح چار دسمبر 2021 کو سماجی کارکون ادریس خرٹک اور تین فوجی افسروں کو جاسوسی کے الزام میں سزائیں سنائی گیا کورٹ مارشل کے بعد سزا پانے والوں میں جنرل نصیر اللہ بابر کے قریبی عزیز میجر شیف اللہ بابر کنل اکمل اور کنل فیض رسول شامل تھے کور آف میٹی انٹیلیجنس کے میجر جنرل منظور احمد جنہیں ترقی نہ ملی اور قبل از وقت ریٹائر کر دیا گیا انہوں نے بھی ہائی کورٹ میں پیٹیشن دائر کی جس کے ذریعے فوج میں پرموشن اور پوسٹنگ کے نظام اور طریقہ کار سے متعلق نہائیت حساس نویت کے سوالات اٹھائی گیا یہ کور سابق افسر میجر ریٹائر محمد صالح کے انجینر بیٹے عبداللہ صالح کو بغیر کسی وجہ کے محض ملتے جلتے نام کی وجہ سے لاپتہ کر دیا گیا ریٹائر افسر نے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کو خط لکھا کہ بیٹے کو رہا نہیں کرنا تو کم از کم اس کا جرم ہی بتا دیں لیفٹن جنرل ریٹائر جاوید اقبال کو مئی دوہزر انیس میں چودہ سال قید با مشکت کی سزا سنائی گئی تھی اس وقت جنرل کمر جوید باجوا آرمی چیف تھے اس سزا کے خلاف انہوں نے اپیل دائر کی آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کے پاس اور انہوں نے جب اس پہ نظر سانی کی تو جنرل کمر جوید باجوا نے ان کی سزا کم کر دی سات سال ان کی سزا جو ہے وہ ماف کر دی اور سات سال ان کی سزا باقی رہ گئی اس کے بعد لیفٹن جنرل جاوید اقبال کے اہل خانہ کی طرف سے ان کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں اس حوالے سے پیٹیشن دائر کی گئی لیکن معاملہ کچھ آگے نہیں بڑا لیکن بتایا جاتا ہے کہ جنرل کمر جوید باجوا کے سبق دوش ہونے کے بعد موجودہ آرمی چیف جنرل آسم منیر کی طرف سے بھی ان کی سزا میں تین سال کی تخفیف یعنی کمی کی گئی ہے اور چونکہ وہ خود سارے اس معاملے سے آگاہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کیس جو ہے وہ کس طرح سے ہوا کس طرح سے کاروائی آگے بڑھی جب یہ ٹرائل ہو رہا تھا تو اس وقت جنرل آسم منیر ڈی جی آئی ایس آئی تھے اس لیے انہوں نے جنرل جعوید اقبال کی سزا جو ہے اس میں تخفیف کر دی اگر یہ تخفیف جو ہے تین سال کی ہو جائے تو پھر بھی چار سال کی سزا جو ہے وہ بنتی تھی اس کے باوجود اٹھائی سال میں لیفٹین جنرل ریٹائٹ جعوید اقبال کیسے رہا ہو گئے اس حوالے سے جیل حکام جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو قیدی جو ہے وہ اس کا جس کا کنڈکٹ اچھا ہوتا ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ ریایت دی جاتی ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شمار کرنے کے بعد اور قانون کے مطابق ان کی سزا پوری ہونے کے بعد لیفٹین جنرل ریٹائٹ جعوید اقبال کو رہا کر دیا گیا ہے بہت اچھی بات ہے کہ جو پالیسیاں جنرل کمر جعوید باجوا کے دور میں اپنائیں گی جن کی وجہ سے فوج کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور فوج کا کردار جو ہے وہ متنازے ہوا اب ان پالیسیوں کو ریویو کیا جا رہا ہے ان پالیسیوں پر نظر ثانی کی جا رہی ہے اور سابقہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کے دور میں جو فوجی افسران ہیں وہ ریٹائرڈ ہوں یا حاضر سروس ہوں ان کے خلاف بھی ایسی کاروائیاں کی گئیں جو کہ متنازے رہیں جس پہ کنٹریورسی جو ہے وہ کریئٹ ہوئی اس کے علاوہ کئی سیویلینز بھی تھے جن کے حوالے سے اس طرح کی کاروائیاں کی گئیں دیکھنا یہ ہوگا کہ آرمی چیف جنرل آسم منیر سابقہ آرمی چیف کی پالیسیوں سے جو ڈیوییٹ کر رہے ہیں یا ان پر نظر ثانی کر رہے ہیں یا ان کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ اور اس کے سمرات محض جرنیلوں تک ہی محدود رہتے ہیں فوجی افسروں تک ہی جو ہے وہ ان سے ہی اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے یا پھر عام افراد بھی اس طرح اس سے مستفید ہوتے ہیں کیونکہ سماجی کارکن اور ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ عدیس خٹک کو بھی جنرل کمر جوید باجوا کے دور میں سزا سنائی گئی تھی اور اس پر بھی تنقید ہوتی رہی اور یہ ٹرائل بھی بہت کنٹروورچل رہا اور وہ ابھی تک جیل میں ہیں اور بھی بہت سارے واقعات ہیں مثال کے طور پہ رکن قومی اسمبلی علی وزیر جو ہیں انہیں جنرل کمر جوید باجوا کے دور میں احراست میں لیا گیا اور پھر دانستہ اس بات کا احتمام کیا گیا کہ اگر ان کی زمانت پہلے تو نہ ہونے پایا اور اگر زمانت ہو جائے تو وہ ایک کے بعد دوسرا مقدمہ ان پر بنا دیا جاتا تھا اور ابھی تک علی وزیر جو ہیں وہ جیل میں ہیں تو دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو پالیسیاں ہیں ان سے عام افراد بھی مستفید ہوتے ہیں یا اس حسن سلوک کا مستحق جو ہے صرف فوجی افسروں کو ہی سمجھا جاتا ہے اب تک کیلئے اتنا ہی بلال اوری کو اجازت دے جی پھر ملاقات ہوگی اگر آپ کو ہمارا شو پساند آیا تو اسے لائک کریں کامنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بلکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوپکیشنز ملتے رہیں بہت شکریہ